آج الحمدللہ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا یہ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ ہماری اس ٹرانسمیشن نقوش مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پروگرام ہے اور مقدمہ سیرت کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ہم ہر دفعہ رمضان المبارک میں ایک موضوع کو منتخب کرتے ہیں اور پھر پورے رمضان شریف میں اس پہ داراللوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف سے نشریات پیش کی جاتی ہیں تاکہ ہم رمضان المبارک کے اس ماہ نور میں جبکہ رحمتِ الٰہی کا نزول ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم کی برکہ برس رہی ہے اور رم جم رم جم بارگاہِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا نزول ہو رہا ہے اور سہر و افطار کے زمزمیں ہیں اور مسلمان ترابی کی نماز ادا کر رہے ہیں دل نرم ہے اور دلوں کی کھیتی حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو ان دنوں میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بیرہ شریف کے روحانی اور علمی مرکز سے پیغامِ محبت پیش کیا جائے تو کسی دفعہ ہم نے الکرم سٹڈی سرکل پیش کیا کبھی مشارق الانوار کی شکل میں ہمارا پروگرام سامنے آیا پھر اسی طرح زادو طالبین کے عنوان سے قدشتہ رمضان المبارک میں اور اس دفعہ نقوشِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یہ جو عنوان ہے اس کو بنایا گیا تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اس دفعہ پورے رمضان المبارک میں ہم اپنے کریم آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین نور مجسم وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات اور جن کی وجہ سے یہ ساری رونکے ہیں آپ کی شخصیت آپ کی زندگی اور آپ کی صیرت طیبہ پر بالاستیاب گفتگو کریں اور ہم اس میں آپ کی ولادت سے قبل کے حالات پھر آپ کی ولادت متحرہ اور پھر اس کے بعد آپ کا پیارا بچپن آپ کی جوانی آپ کا لڑکپن اور پھر کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا تعمیر انسانیت کا اور رشد و ہدایت کا کام کیا اور کیسے اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا تو ہم کوشش کریں گے کہ ان تیس دنوں میں بالاستیاب یہ پیغام پیش کیا جائے اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہر روز آپ سن سکیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پربہار باتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب و روز کے تذکرے تو انشاءاللہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پا پر چلنے میں ہمارے لئے آسانی بھی ہوگی میں جہاں گیا میں جدر بھی تھا میرے دن کٹے تیری خوشبوں کے تواف میں سر بزم حرف میرے سخن میں جہاں بھی حسن کلام تھا تیرا نام تھا بہا بہا